اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز اینڈ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب تو ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی نیو ویلاغ اور آج کا میرا ویلاغ ہے پاکستان کی جو جاپ ہیں اس کے حوالے سے یہ آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ڈاکیمنٹس کھولے میں اور یہاں پر آپ کو بہت سارے چلان کی جو کاپیز ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی اور اس میں بہت سارے آپ لوگ کو نظر آئیں گے ایف پی ایسی کے انٹی ایس کے یوٹی ایس کے ڈیفرنٹ بینکس کے بہت سارے اپلیکیشنز ہیں اور یہ سب میری ایک ہی بہن کے جو ہے وہ چلانز ہیں مطلب کہ پاکستان میں جاپ گورنمنٹ جاپ ملنا اتنا مشکل ہے کہ بس ماتی پوچھیں تو یہ اتنے سال لوگوں کی پرانی ہیں کہ وہ کب سے اپلائی کر رہی ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تو تھاظن تھرٹین کی اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور یہ ہے جی نائنٹین کی اور مطلب کہ گورنمنٹ جاپ جو ہے وہ ملنا بہت مشکل کام ہو چکا ہے بہت ہی سیدا مشکل ہے فرسٹ جو یہ آپ کو ٹیسٹ جو ہے وہ اپیر کروا رہے ہیں لائک اینٹی ایس یو ٹی ایس اور اس طرح سے جو بھی ہیں آپ کو جو بھی مطلب جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں سارے ٹیسٹوں کو تو یہ لوگ جو ہے جسٹ فیسیں کلیکٹ کر رہے ہیں اتر وائز اس کے علاوہ اتنی زیادہ جو پاکستان کی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ آنیمپلائیڈ ہیں سارے وہ سب اپلائیڈ کرتے ہیں صرف اس امید پر کہ ہمیں بھی جو ہے وہ جاپ مل جائے گی تو اسی چکر میں جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کے قریب جو ہے وہ پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ لاکھ رپیہ تقریباً جو ہے نا اپنے جاپ پر لگا دیتا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی تو یہ میں آپ لوگ دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ اینٹی ایس کی ہے اور اینٹی ایس کی آپ لوگ فید دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں منچن ہے یہ تو 300 روپیز ہے یہ 300 روپیز ہے یہ میری بہن نے سی ایس کے لیے جو ہے نا فیس زمان کروائی تھی یہ 2200 کی تھی اور اگر انہیں بھی کیلکلیٹ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ بان جاتی ہے یہ 300 ہے ایس کے میکسیمام جو فی ہے وہ 300 ہوتی ہے لیکن جو یوٹی ایس اور اینٹی ایس کی ہے وہ زیادہ یہ بھی 300 کی ہے تو اینٹی ایس کی زیادہ ہے اینٹی ایس کی بہت زیادہ فیز ہے میں نے خود جو ہے وہ بہت زیادہ دینی ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ 600 فیز ہے تو اسی طرح کرتے کرتے ہیں یہ اتنے زیادہ چالان ہے تو اگر آپ اس کو کیلکلیٹ کریں تو آرام سے کافی جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے جابز وغیرہ دینی ہے کہ 300 اس کی بھی یہ بھی 300 ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہ بھی 300 ہے میں جس وقت جو ہے 2009 10 کے بعد سے میں اپلائے کرتی جا رہی ہوں اور میرے باپا جو ہے نا میٹر کے بعد انہوں نے سٹارٹ کرتے تھے کہ چلو کیونکہ یہ ملتی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ اپلائے کرنا شروع کرتے ہو یہ بھی اینٹی ایس کی فی ہے تو یہ 400 ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ 1000 روپیز چارج کی ہیں میں یہ اسکری میں جو ہے وہ ہوئی ہوئی ہے تو تو جی ان سارے ڈاکومنٹس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک ٹیسٹ میں جو ہے وہ اپیر کر راتے ہیں بس ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ کا کوئی آتا بتا نہیں ہوتا بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو میں نے خود بھی دیا اور ان کا ریزلٹ مجھے نہیں پتا کہ کبھی آیا بھی آیا یا نہیں آیا بھول جاتے ہوں کیونکہ اتنی زیادہ افلائی کی ہے میں میں نے تو یہ جی صورتحال ہے پاکستان کی اس لیے یہاں پر آنے ایمپلائمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے لوگ بزنس سائٹ پر کم آ رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ جواب پریفریبل گورنمنٹ جواب ہے بکوز اس کے جو باقی کے پرکس اور علاونسیز بغیرہ ہیں اس کی وجہ سے بہتر ہے لیکن اب بھی تو خیر جو گورنمنٹ سیچویشن ہے اس لحاظیہ پینشن وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی ختم کر دیں گے تو پھر جو گورنمنٹ فیسلیٹیز ہیں پھر وہ ان کا فائدہ نہیں ہے بکوز وہ آپ کے ڈیورنگ جواب ہی ہیں اس کے بعد پھر بہتر ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کا یہ ہے کہ ٹائم تو وہ مانگتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ اس لحاظ سے پی بھی کرتا ہے تو گورنمنٹ میں پھر تیس ہزار میں جواب کرنے کا فائدہ نہیں ہے لیکن اگر پینشن ہو پینشن جو ہے وہ لاس تک ہے کہ آپ جب تک ہو آپ کو سروائب کر رہے اور لائف جب تک ہے آپ کو اس کا بینفیٹ ہوگا اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ ویڈو ہے یا جو بھی اگر ہزبن ڈیورنگ کر گئے ویڈو ہے تو اگر وائف کی ڈیورنگ ہو جائے تو اس میں تو خیر اس سیچویشن میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے لیکن پھر بھی بینفیٹ ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر ہیں تو پھر تو ویلنگ گوڈ ہے کہ گورنمنٹ جواب لازمی ہونی چاہیے میں نے بہت زیادہ ٹرائی کیا ہے تو اب تو خیر ایج لیمٹ بھی کافی میری جو ہے ایج پیو پہنچ گئی ہے تو ہوپس ہو کہ مجھے جواب مل جائے لیکن کافی ٹائم ہوگا ہے ابھی میں نے ریسنٹ لی ایک جو ٹی ایس کے ٹیس دیا ہوئے لیکن اس کی بھی کوئی جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں مل رہی ہے کہ ٹیسٹ اس کا کب ہوگا فیبرری سے فیس اس کی جمع کر آئی ہوئی ہے تو آٹھ چھے آٹھ مہینے ہو رہے ہیں اس کو جمع کر آئے ہوئے لیکن اس کا کوئی اتحا بتا نہیں ہے تو یہ ہے جی کرنٹ سیچویشن پاکستان کی جواب کے حوالے سے تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر امید اچھی رکھنے چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر کریں گے ہمت نہیں آنے چاہیے جیسے کہ میں نے بھی نہیں آ رہی ہے تو اسی وجہ سے پیسوں کے کوئی بات نہیں آنے چاہنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ ماں باب کو سلامت رکھے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہر خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی یہی خواہش ہوتے ہیں کہ بچے پڑھنے کے بعد کسی اچھی جگہ پڑھ لگ دیں ان کی زندگی جو ہے وہ سبر جے فائننشلی ایش تو اس لیے آپ لوگ نے حیمت کرتے رہنا اور اسی طریقے سے اپلائی کرتے رہنا ہے اچھے سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کیا کریں اور بس امید پر دنیا قائم ہے تو آپ لوگ کے جو ہے وہ میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شروع کریے گا اور ویڈیو شیئر کرنا مت بولے گا اور تل دن نیکسٹ میرے نیکسٹ ویلوگ کا انتظار کریے گا میں آپ لوگ ساتھ دوبارہ جو ہے وہ اپنی کچھ چیزیں کو شیئر کروں گی تو انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ